بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سب سے ہی گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکیں بھائیوں اور بہنوں میں آج ایک نہایت ازمودہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے ہی گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک بار ضرور ازمائیں اور میں اب سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے دوست احباب کو بھی اس عمل اور وصیفہ کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ کو بھی اس کا عجر مل سکیں اور مجھے بھی یہ عمل تنگ دستی سے نجات کے لئے بہت پرتاثیر ہے عمل کو بخوبی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے اہل آیال کے لئے ہمیشہ دعا گو رہیں آج کل ہر انسان بس اسی تلاش اور کوشف میں لگا ہوا ہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے رزق کی تنگی کو کس طرح دور کیا جائے میں آپ سب دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف توجہ رہیں نماز پابندی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خوشی سے کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہر سال پندرہ شابان کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے اہل و آیال کے لئے دعا گو رہیں بائیوں اور بہنوں وظیفہ غور سے سماغ فرمائیں یہ وظیفہ ہے شابان میں چاول کے ساتھ دانوں کا شابان میں چاول کے ساتھ دانوں کا وظیفہ کچھ اس طرح آپ نے کرنا ہے آپ نے چاول کے ساتھ دانے لینے ہیں چاول کے ساتھ دانے لینے کے بعد آپ نے چاول کے ہر دانے پر اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے یعنی درودی ابراہیمی جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور درمیان میں ہر دانے پر ستر مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے یعنی پہلے ایک دانے کو اپنے سامنے رکھیں اور دیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر ستر مرتبہ یا رضا کو پڑھیں اور پھر دیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اس طرح آپ نے ہر دانے پر یہی عمل کرنا ہے یہ عمل با وضو اور پاک جگہ پر کریں عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ افضل جلدوں کی بارگاہ میں دعا کریں اور چاول کے ساتھ دانے جس پر آپ نے یہ عمل کیا ہو اس کو کسی خاز یا لخافے میں رکھیں تاز یا لخافے میں رکھنے کے بعد اس کو اپنے پرس یا اُس جگہ رکھیں جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کے رزق اور پیسوں میں سارا سال برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارت کریں اور نماز ہر حال میں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں امید ہے آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ دوستوں سے گزارش ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ نے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو والسلام